پاکستان شیریہ زبان جناب کاری محمد سحیل اکرم میروی صاحب انہا دا خطاب لا جواب شروع تھی دا پہ والوی تو اگر گست کرنے کے سامنے تشریف گھنو کوئی محول بنا باؤ انہا دو پہلے اپنی محبت دا ثبوت دیں 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 نعرہ سنے دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدو علماء حق اہل سنن ماشاء اللہ جی میں سواب دنیا تنام کروں سفر کروے ہو خطیب دی تقریر مقرر دی تقریر ہون دی مجمع دے آمن سامنے او نہ کہ میں چند افراد ہوں تقریر نہ سنا ہوں یا میں تو اڈبو کر کھانا یا تو سامنے سامنے ایک گال جو مننی پوسی یا میں مننی نا یا تو سامنے اور فیصلہ تاہیاتی یا تو سامنے دے سامنے آگو یا میں تو دے مو کرنا ہوں ماشاء اللہ موسم بڑا سونہ ہے اتنی گرمی کوئی نہیں کہ چھانداز رکھیں ان کے بیٹھے ہو سننی زیدی نہیں ہوں دا نارے رسالہ نارے قلافہ نارے حاضری کسمت اللہ کو فرانٹ سیٹ مل دی ہوں دی خاص طور نیک محفل ہے باقی جہاں فرانٹ سیٹ بندہ خطبہ لینے لیکن نیک محفل ہے کسمت نار مل دی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الحمدلہ والسلام وعلام علام علام سید الانبیاء والمرسلین اللہ الانه اما بعد اعوذ باللہ مین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذُكُرُونِ أَذُكُرُكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ لا يحل هذا المسجد لجنب او لحائز الا رسول اللہ الا رسول اللہ وعلی وفاتمہ والحسن والحسین سبحان اللہ اما بعد اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّمْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا وَمَولَانا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی رحمت للعالمين ایک ہے تر کم تر انسان اُتے ہو یا لک لک فضال خدا دا سبحان اللہ ایک ہے تر کم تر انسان اُتے ہو یا لک لک فضال خدا دا اہلِ سنت حنفی قادریاں میں شکدرِ مصطفیٰ دا حدیث قرآنِ نصیب ہویا اے فیضِ محر علی شادا شالہ اکرم خاتم خیر ہوئے جدہ آوے وقت قضا سبحان اللہ آمین شالہ اکرم خاتم خیر ہوئے اے موہِ گولنے والدہ اجھر جا جان سنانے لفظات اور کوئی سبحان مرشدہ احسان ہے اے موہِ گولنے والدہ اجھر جا جان سنانے جدہ دا کامل پیر ملے بڑھ پہ ہم بخت سیانے کوئی علم آملتے مان نہیں سنھے موہ والے تا مانے اکرم صدقہ محر علی دا پہ بس دن اجڑے بھانے سبحان اللہ کیا بات ہے؟ قابل صدقہ ترام دوستان مکرم کہ مؤرہ ہوں اپنے ہنر سے اکبر عالی بادی دا شیر والمابدی تقریر شروع کریں نا مؤرہ ہوں اپنے ہنر سے سراپا عیب ہوں اکبر مؤرہ ہوں اپنے ہنر سے سراپا عیب ہوں اکبر یہ محبت ہیں احبہ کی جو اچھا سمجھتے ہیں سبحان اللہ قابل صدقہ احترام واجب الاحترام دوستان مکرم اللہ پاک چند جملے میڑے علاوان پڑے سوان میڑے باہوان اس میں فضلت قبول و منظور فرمائے اصل خطاب استاد محترم استاد الخطبہ استاد شورا الحاج مولانا محمد اکرم میری صابدہ غصی تُسے جاگن لے ثبوت لے سو کچھ گال کچھ لذب پسند آوے چپنا باہو سبحان اللہ سبحان اللہ دوستان مکرم ای مہینے دے حوالے نال باوی شعبان و معظم سخی شہباز کلندر دا بور سنبا رہے ہیں میں شان اوڑ یاد ہوتے چند گالیں تُوارے گوش کرے سانچے تُواری توجہ ہو سیدھا دوستان مکرم بلخصور جنہ دوستانے محترم المقام غلام شبیر بھٹی صاحب نے میرے بھئی محمد مبشر باقی دوستہ باب رشتہ دارہ نے جو سوہاں محفظ دلسہ سجائے اللہ پاک اینہ دی رز کے جو روزی ہے آل اولاد جبرکت ادا فرمائے شان اوڑی آدھو تی چند گالیں دوستان مکرم حضرت سخی شہباز کلندر دا اوڑس مبارک لوگ نعرہ لینن کے اصلا کلندری ہیں توجہ کرے سوڑا کلندری ہومان دا نارا لامن والے کلندر دے نا دے آپ نے اپنی پہچان بڑاون والے اصل دے اندر آپ کو کلندر کیک ہوا تھے اے موضوع ہیں لگتا تو سے جاگ دے نہیں بیٹھے اصل کلندر کون ہے مشہورتِ معروف ہیں سخی شہباز کلندر اینہ دے اصل نہ دسے سے دسے دوستان مکرم ولی جے گاہی جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرمیندن مسنوی شریف بکھنوالے آپ فرمیندن کے جڑا مرشدیں جڑا پیر جڑا رہباریں ایک قبلہ شریف مانید سبحان اللہ توجہ ہے خانہ کعبہ دی ماند مرشدیں تو آڑا جڑا مرشدیں میڑا مرشد تو آڑا مرشد ہر کہیڑا پیر ایک خانہ کعبہ دی مثلیں جیوے بندہ خانہ کعبہ شریف دے نزدیک نماز پڑھے حکومِ قرب مل دے حکومِ فیض مل دے اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کل دور نماز پڑھے حکوم والوی خانہ کعبہ دا کرب مل سی جلال الدین رومی فرمیندن مولونا روم آپ فرمیندن مرشد وی مرشد وی کبلہ شریف دی مثال ہے مرشد بھامیں نیڑے ہوئے سامنے موجود ہوئے ولوی فیض دیں دے بھامیں دور ہوئے ولوی فیض سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدی مرشد بھامیں دور ہوئے یا مرشد بھامیں قریب ہوئے آپ کو میں فیض دیں دیں دے سبحان اللہ نارے مرشد بھامیں زندگی جسمانی طور سارے سامنے موجود ہوئے والوی فیض دیں دیں مرشد پیر دا انتقال ہوئے انہ دا ویسال تھی گئے آپ کو انہ دا فیض بند نہیں تھی جی میں زندگی تھی اندر سادہ پیر ساتھ آمنے سامنے بھیک فیض دیں دہا انہ دا انتقال ہوئے انہ دا ویسال ہوئے انہ دا فیض بند نہیں تھی وہ پہلے جسمانی طور فیض دیں دیں اپنی قبر تو روزے تو فیض دیں سبحان اللہ اکھو الہدہ ولی مرمیٹن الہدہ ولی مرمیٹن نہیں مردہ جی میں اپنے زندگی تھی اندر اپنے مریضہ دی اپنے غلامہ دی مدد کریں دیں درمیان جب پردہ آگے مرشد مزارت تشریف کھنگے اپنے مزارت جلوہ گرہن اٹھوں پہنکے اپنے غلامہ دی مدد سبحان اللہ اور ولی کو المدد منگ دے ہو اکید دو تذر اکدار ولی کو المدد جو منگ دے ہو ولید آستانے تے اے وے دعا منگی وے یا اللہ پیر مہر علی شاہدہ وسیلہ میری دعا کو کمان کریں کچھ گال سمجھانی بھی کہ فلا پیر دا میرے مرشدہ وسیلہ ہی ہے لوگ اتراز کردے ہیں کہ یا تُسا آئے وے ولی دی جاتے تے منگی وے دعا یا اللہ فلا ولیدہ وسیلہ فلا مرشدہ نا گھنکے تُسا دعا منگ دے ہو سالے ہوتے لگوے نن شرک دے فتوے دوستانِ مکرم اللہ اگر ڈائریکٹ ملتا تاہک لکھ چوبی ہزار پیغمبر نومبر کیا بات ہے صحابہ کرام نے دین کی تو سکھا صحابہ کرام نے اللہ دی ذات کو کی میں پہچانا آنکھو ڈائریکٹ اللہ دی ذات کو نہ پہچانا پہلے نبی دی ذات کو وسیلہ ملتا ہے سبحان اللہ نبی دی ذات بڑے ہن واسطہ نبی دی ذات بڑی وسیلہ وال صحابہ کرام نے دین کو پہچانا شریعت سکھی ہے ارکانِ اسلام تھی آنکھو پہچان کی تھی ایک تر نبی دے وسیل کن کی تھی سبحان اللہ جنہ صحابہ کرام کو ساکھو دین ملنا انہ صحابہ کرام نے وسیلہ محمد دی ذات من کے محمد کل آکھو خدا دی پہچان کروے سبحان اللہ توجہ ہی نہ سوئے او ایمان والو کا ہی ذہنے ڈھیرن برحال اپنے موجودی طرف پیان لوگ اتراز کرننکہ ولی کل دعا ولی دے دربارتیاں دیو اللہ کل دعا منگ دیو ولی کل مدد منگنا مدد خدا کل منگ دیوے ول ولی کل جو مدد منگ دیوے تو ساں پڑ گئیو مشرق او ایمان والو مدد منگنا وسیلہ نہ کھنکے دعا منگنی اے کوئی رسم نہ جیز کم کوئی نہیں او ایمان والو اختصار دے نال اصلا دعا منگئے کہ یا اللہ فلا ولی دا وسیلہ میری دعا کو قبول کر او ایمان والو اصلا مخلوق تھی کہ ولی دنا ولی کل مدد منگ دیوے او ایمان والو ایک گال کر رہا خود خدا عزبہ جلنے جڑا مالک جڑا خالک جڑا خدا عزبہ جل پوری کائنات مالک ہے پوری کائنات خالک ہے او ایمان والو او ہر شہد مالک جی کے آپ نے بندیاں کلوی مدد منگ داوے سبحان اللہ او مالک کہیں شہد مہتاد کوئی نہیں اپنی مخلوق کا مہتاد کوئی نہیں والو اپنی مخلوق کو مدد پیا مانگ دیں فرمایا یا ایوہاللزین آمنوں ان تنصر اللہ اے ایمان والو تُسا میرے دین دی مدد کرو اللہ توا دی مدد کرے سکتا اکھو اللہ اپنی مخلوق کو مدد پیا مانگ دیں او ایمان والو ای تُسا بے تھیا مدد منگنا خدا کو کیا مہتادی اکھو نانا او ہر شہد مالک خالک تھی دوستانِ مکرم خدا اپنی مخلوق کو مدد پیا مانگ دیں او بان گئی قرآن دیں آیت آج اگر کہیں دور دے اندر کوئی بندہ کہیں ولی کو مدد پیا مانگ دیں اکھو مستحب آمالیں سبحان اللہ برحال موضو نہ نکھڑے سخی شہباز کلندر دا اصلنا آپ والد سینزنا حضرتِ کبیر و دین احمد شاہ تو وہ جو ہی نا سینزنا سخی شہباز کلندر دے والد سینزنا حضرتِ سید کبیر و دین احمد شاہ آپ دی اولادنا تھی لیا آپ دے گھر کوئی بیٹا نا جمدہ او ایمان والو راتی خواب دے اندر علی سین زیارت کروئیں علی سین خواب دے اندر جلوہ داروئیں علی سین فرمایا کہ احمد شاہ اللہ تے کو انقریب پتر عطا کریں سی اللہ تے کو انقریب بیٹا دے سی او بیٹے دنا عثمان رکھیں سبحان اللہ او پتر دنا عثمان رکھیں اے پتر جانا بڑا تھی انہیں چند سال دی عمروں میں چند جہانے جاتھی انہیں ایک پتر کو گھنکے عثمان غنی دی مزارت زیارت کروائیں سبحان اللہ او ایمان والو سخی شہباز کل اندر مسلمانو اند اصلنا حضرت عثمان مروندیا او ایمان والو اللہ دے ولیا کو اے طاقتے اللہ دے ولیا کو اے جرتے اگر اللہ دے ولی نگاہ کئی بندے دے کر رہے تاو دی دل دی دنیا بھی تبدیل کر رہے بے شک تُو سب پڑھاو سی حافظ جمال اللہ ملتانی سین رحمت اللہ تعالی لیں جے کو ہر مکتب فکر والا بندہ منے دے ہر مذہب والا ہر عقیدے والا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی سین کو منے دے او ایمان والو انہ دی کرامت بہو مشورہ ایک سادہ نوجوان ایک سادہ بندہ آگے عقیدین سوڑا میری بیوی قرآن دی کاریاں میری بیوی قرآن دی تعلیم حاصل کر گیاں میں ان پڑھا میں سادہ ناں قرآن پڑھایا کوئی نہیں موشت رکھیے ون کہ تُو قرآن توجھے ون کہ تُو قرآن پڑھا او ایمان والو روندہ روندہ حافظ جمال اللہ ملتانی سین دی بارگاہ بچ آگے سارا حال سارا ماجرہ حافظ جمال اللہ سین دی بارگاہ ج رکھ لیتے سوڑا اے حالیں میں چاہنا کہ تُو سامے کچھ جال قرآن دا حافظ بڑھا ہوں آپ فرمایا ایک سال لگ سن تُو مدر سے بیتے کو قرآن دا حافظ بڑھے ساں روندہ پہ گے سوڑا اتنا سال دی گالیں اتنا اچھی مہینہ دی گالیں اتنا ہفتیاں دی گال نہ مہینہ دی گال میں تانے کلتا ہوں مایاں سوڑا ملت جالے نے اگر ملت لاؤں نہیں تا میں فقیر ہوں اے قدی میں تُو قرآن پڑھا سو بہاد اللہ آپ نے فرمایا اچھا بچوا تیری مشکل کو میں حل کرے نا مسلمانوں فرمایا فجد نماز پڑھے میرے پیچھوں سجی سیڑ تے جماعت علی سجی سمت تے بہے ونے مسلمانوں او نوجوانوں بندہ سادہ ان پڑھ حافظ قرآن پڑھنا چاندہ ہاں فجد نماز حضرت پیچھوں پڑھئیں سجی سیڑ تے بہے گئیں او ایمان مالو حافظ جمال اللہ ملتانی نے فجد نماز سلام پیرے ہیں سجی پانسی آلے جتنے ہن آپ دنی کہانا پکے قرآن دے کاری بڑھ رے ہیں نعرے تکبیر نعرے رفالت نعرے خلافت نعرے حاضر علماء حق پہلے سنت شانِ اولیاء نگاہِ ولایتی وجہ دوں آنکھو سجی سیڑ تے مگا سٹیے جتنے ہن او قرآن دے کاری بڑھ گئے ہیں او ایمان مالو تے کمنا پوسی اے ولی دا ملک کے راہ ہن اعتراضی گال ہن اعتراضی جگہ کوئی نہیں مسلمان ایہا گار ایہا کرامت ایہا واقعہ اپنے ذہن چھپا اگر حافظ جمال اللہ ملتانی حافظ جمال اللہ ملتانی سجی سیڑ تے لیکن او قرآن دے کاری بڑھ گئے ہیں ملتانی سارا مرشد عبدالقادر جلانی آکھو بارہ سادہ بڑھ بیڑھ کیوں نہیں دا ملتانی اے قرآن دے حافظ بڑھ سگدے ہیں اے قرآن دے کاری ایک نگاہ بچ بڑھ سگدے ہیں والتے کمنا پوسی جنا دی ایک نگاہ نال قرآن دے حافظ بڑھ منیا وال اون شیخ عبدالقادر جلانی دا کیا مقامیں جے فرمایا ہر ولی دی گھر گھن تے مائیں عبدالقادر جلانی دا قدمیں وال اون ولی عبدالقادر دی شان تے کم مننی پوسی تے کھو ایک گال مننی پوسی کہ او بارہ سوال دا بیڑھ بھی ترہا سگدے ہیں سبحان اللہ او ایمان والو ولیاں دی کیا شانیں کیا مقامیں او ایمان والو اولیاء اکرام دیں مناقب انہ دے احوار انہ دے کرامتا بے شمارن برحال اپڑے موزودی طرف پیاما سخی شہباز کلندر نے چند سال دی عمر دندر قرآن دہیمز کی سبحان اللہ سیرت پڑھ کے دیکھو یہ بھولے لوگ گال مشروع کی تھی وزن کی بس سخی شہباز کلندر فقط مجذوباً اکھو نا نا مجذوب بھی ہنگ نعرہ تغبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت جناب الحاج محمد اکرام میروی صاحب نعرہ 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 نعرہ